جی ہاں دوستو آپ نے ابھی ایک بڑی خبر سنی ہوگی کہ سوشل کمار نے جیل کے اندر ہی ٹی وی لگوانے کی مانگ کی تھی اس کی پیچھے کا ریزن بھی انہوں نے بتایا دراصل دوستو یہ بات ایک لیٹر کے ذریعے کی گئی تھی جو لیٹر انہوں نے لکھا تھا آپ سبھی کو بتا دیں کہ ان کے وکیل یا سوشل کمار کی دوارہ ہی ستر کے انصار وہ پتر لکھا گیا تھا جس میں سوشل پہلوان نے لکھا تھا کہ پہلوانی اس کا کھیل اور شوک دونوں ہیں وہیں ٹی وی پر دنیا میں پہلوانی کے ٹورنمنٹ دیکھنا چاہتا ہے حالانکہ جیل پرشاشن نے ابھی تک اس بارے میں کوئی نرنے نہیں لیا دوستو آپ سبھی کو بتا دیں کہ کس پرکار سے اولمپک گولڈ میڈلیس سوشل کمار نے جیل پرشاشن کو یہ لکھے لیٹر میں کہا کہ اس اپنی سیل میں ٹی وی کی ضرورت میں دیش دنیا میں ہو رہے ہی گھڑناوں کی جانکاری کے لیے ٹی وی دیکھنا چاہتا ہے لیکن ایک بار پھر سے کوٹ اس کو اسی بات کو لے کر منع کر سکتا ہے کہ یہ سب اس کے اچھاؤں کے لیے ہیں یعنی کہ اس کے اچھائیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹی وی دیکھنا ہے خالی سامنے کو ٹائم سپینڈ کرنا ہے تو یہ سخصویدہ جیل کے اندر شاید نہ ہی پروائیڈ کرائی جائے لیکن اس کے لیٹر میں ساپ دیکھنے کو ملا لکھا ہوا ہے کہ کس پرکار سے سوشل کمار دیش دنیا کی پہلوانی سے جوڑی ہر کسی کو جاننا چاہتا ہے تاکہ وہ جیل کے باہر جب آئے تو کسی چیزوں سے انجان نہ رہے سوشل کمار اندنو تیہاڑ کے جیل نمبر دو کی ہائی سیکیورٹی وارڈ میں بند ہے اس سے جیل میانیویل کے حساب سے اکبار مہیا کرایا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی سوشل نے دلی کوٹ میں ایک یاچکہ دائر کر ہائی پروٹائن ڈائٹ اور سپیشل کھانا دینے کی مانگ کی تھی نو جن کو ہی دلی کے روہنی کوٹ نے سنوائی کرتے ہوئے یاچکہ کو رت کر دیا تھا اور کوٹ کے آدیش کے مطابق سوشل کو نو جولائے تک نیہائی خداست میں رہیں گے نیکسٹ نین سپورٹس کی ریپورٹ